اسلام علیکم ویلکم تو سمیراز دیشتی کچھن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچھن میں بہتی سپیشل نانخطائی تیار کر رہے ہیں جس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آدھا کپ دیشی گھی لیا ہے آپ چاہیں تو آپ کوئی سا بھی بناسپتی گھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ گھی ہمارا اس طرح ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ میلٹ ہو اور نہ ہی زیادہ ہارڈ ہو بلکل جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل اسی طرح کا گھی ہونا چاہیے اب ہم گھی میں آدھا کپ پسی ہوئی چینی شامل کریں گے جو کہ ہم نے چھانی ہوئی ہے اور نانخطائی کے تمام ڈرائی انگریڈنس کو چھاننا بہت ہی ضروری ہے اب ہم اس میں چینی شامل کرتے ہیں اور چینی کو ہم اچھی طرح چھان لیں گے تاکہ سابت چینی کا کوئی بھی دھانا ہمارے گھی میں شامل نہ ہو اور چینی شامل کرنے کے بعد ہم نے دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے پانس سے دس منٹ ہم نے اس کو بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے اتنا کہ یہ جو ہمارا بیٹر ہے وہ فلفی سا ہو جائے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارا بیٹر کتنا فلفی ہو گیا اور اس کا کلر بلکل وائٹ ہو گیا ہے اور یہ نان خطائی بنانے کے سب سے بنیادی ٹیپ ہے کہ ہمارا گھی اور چینی جو ہے وہ بہت ہی فلفی اور وائٹ ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں اور اس میں تقریباً دس سے بارہ منٹ لگتے ہیں اب ہم اسی باول کے اوپر اپنی چلنی رکھیں گے اور اس میں اپنے باقی کے دوستے جو ڈرائی انگریڈنٹ ہیں نان خطائی کے وہ اس میں ایڈ کریں گے چلنی میں ہمیں ایک کپ میدہ شامل کریں گے میدہ شامل کرنے کے بعد ہم ہے ہاپ ٹی سپون بیکنگ پاوڈر شامل کرنے کے بعد ہم historic on payment بیسن شامل کریں گے اور سب سے اینڈ میں ہم اس میں دو ٹیبر سپون ہی بھری سوزی شامل کریں گے اور اس کو چاروں چیزوں کو ہم بہت اچھے سے چھان لیں گے اور بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے ہم نے دو کو گوندنا نہیں ہے بلکہ اس کو ہلکے ہاتھوں سے بائنڈ کرنا ہے اور یہ بلکل ایزی لی بائنڈ ہو جائے گی اگر آپ کی دو بائنڈ نہیں ہو رہی تو آپ نے اس میں دودھ یا پانی شامل نہیں کرنا بلکہ اس میں مزید آپ نے ایک ٹیبر سپون گھی شامل کر دینا ہے اس سے آپ کی دو جو ہے وہ ایزی لی بائنڈ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں ہماری دو آہستہ آہستہ بائنڈ ہو رہی ہے ہم اس کو گون نہیں رہے صرف اس کو ہمیں کٹھا کر رہے ہیں اگر ہم اس کو زور لگا کر گوندیں گے تو ہماری نان خطائی ٹھیک نہیں بنے گی اور یہ ہماری دو جو ہے وہ پہلے کے نصف بہت زیادہ وائنڈ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں ہماری دو کی شیپ کتنی زبردست ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو گول بھی بنا سکتے ہیں میں نے دو شیپ میں بنائی تھی یہ دیکھیں تھوڑی سی لمبائی میں لے کے میں نے ککی کٹر کے ساتھ اس پر ہلکا سا ڈیزائن بنا دیا تھا اور گول بھی بنائی تھی اور میرمنٹ کے لیے تاکہ ہماری کرکیز ایک ہی سائز میں بنیں میں نے ٹیبل سپون کا یوز کیا یہ نان خطائی بہت ہی مزے گی بنتی ہیں آپ بچوں کو آرام سے بنا کر دے سکتے ہیں گھر میں جو بچے دیسی گھی نہیں کھاتے اور ویک بھی ہیں تو آپ ان کو یہ نان خطائی بنا کر دیں بہت شوق سے بچے کھائیں گے آج کھل کے بچوں کی موسٹلی یہی پرابلم ہیں ان کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگتی تو آپ ان کو یہ والی ٹیپس کے ساتھ ککیز بنا کر دیں ان کو بہت اچھی لگیں گی اور اسی طرح ہم اپنی ساری نان خطائی جو ہیں وہ تیار کر لیں گے اور پتیلی میں میں نے سٹینڈر کو اس کو پری ہیٹ کر لیا ہے اور یہ ہماری تمام نان خطائی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا لائچی کا پوڈر لگائیں گے آپ چاہیں کہ اس پر بیدام اور پستہ بھی لگا سکتے ہیں اب میں نے اپنی بیکن ٹری کو پری ہیٹ پتیلی میں رکھ دیا ہے اور اس کو کور کر کے ہم پنہ سے بیس منٹ کے لیے بیک کریں گے ہو سکتا ہے آپ کے پتیلی کے سائز یا مٹائی کے حساب سے اس میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگے ہماری سپیشل نان خطائی تیار ہو چکی ہے ان کی لپ دیکھیں کتی زبردست ہے اب بہت ہی مزے کی بنی ہے اور کسی بھی یہ بیکری کی نان خطائی سے کم نہیں ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے گی جگہ انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور ان کی فائنل لوک دیکھیں اور چائے کے ساتھ تو یہ نان خطائی بہت ہی مزہ دیتی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکون کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اور ہمارے نیو ویورز جو ہیں ہماری پریویس ویڈیو کو ضرور واش کریں اپنا اپنے گھر والوں کو خیار رکھیں اللہ حافظ